اسلام علیکم فرئنڈز میں ہوں عمران سادیQ PoWaym نم تو یہ ایچ ڈی ایم آئی ریسیور ہے تو یہ ریسیور یوز ہوتا ہے زیادہ تار اس میں کیبل کے اندر ٹھیک ہے یہ ڈیش میں استعمال نہیں ہوتا یہ ڈیش کے لیے نہیں یہ کیبل کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اس میں فالڈ کے ہے کہ یہ اس میں پاور جب ہم دیتے ہیں تو اس کو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیکیٹر اس کا ریڈ لائٹ آن ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو سٹینڈ بھائی اب وہ ریلیز نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ سٹینڈ بھائی موڈ میں ہے سیٹ ریسیور ابھی ٹھیک ہے پاور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریڈ لائٹ آن ہے لیکن ریڈ لائٹ بھی جیسے آنو نہیں چاہیے اتنی آن نہیں ہے بلکل مدم سی ریڈ لائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ ڈی ایم آئی تو یہ پلٹینم ایف ڈیو فور تریپل زیرو اس میں جو یہ نیا مارڈل ہے پرانا مارڈل ہے وہ اس میں ایف ڈیو ڈیو ٹریپل زیرو بھی ہے اس میں پاور سپلائی میں جو استعمال ہوتا ہے بارہ وولٹ اور پانچ وولٹ کی سپلائی ہے اس میں جو فور تریپل زیرو ہے اس میں پاور سپلائی پانچ وولٹ کی سپلائی ہے بس ٹھیک ہے تو بہرحال پر چلو اس کو ریموو کرتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا فرن ہے تو جی فرنز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پاور سپلائی ہے یہ اس کی پاور سپلائی میں پانچ بولٹ کی سپلائی ہے ٹھیک ہے جو پرانا مارڈل ہے ٹریپل زیرو اس میں بارہ وولٹ اور پانچ بولٹ دو سپلائی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سپلائی ہے صرف پانچ بولٹ کی سپلائی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو سب سے پہلے تو اس کے یہاں پہ بولٹی چیک کریں گے ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ کتنے بولٹ مل رہے ہیں یہاں پہ ہمیں ملنے چاہیے پانچ بولٹ ٹھیک ہے تو اگر تو پانچ پورے مل رہے ہیں تو پھر بورڈ میں فارڈ ہو سکتا ہے اگر پانچ پورے نہیں مل رہے تو پھر یہاں پہ پاور سپلائی میں فارڈ ہو سکتا ہے تو برحال چلو اس کو سب سے پہلے ہم اس کے وولٹی چیک کرتے ہیں میں اس کو پاور دیتا ہوں یہ میں نے پاور دے دیا اس کی یہ ایک گرون دو گرون ہے اور دو پانچ وولٹ ہے یہ اس کے ساتھ والی یہ گرون ہے یہ پانچ وولٹ یہ نیکٹے بھی در لگا دیا تو یہاں پہ ہمیں وولٹ جہاں وہ کم مل رہے ہیں یہ سپلائی ہمیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2.0 وولٹ یہاں پہ مل رہے ہیں یہاں پہ آنے چاہیے پانچ وولٹ ٹھیک ہے 2.0 وولٹ مل رہے ہیں تو جب اس جیک کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں کتنے وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے اب گر ہم اس کو ریموو کریں پھر چیک کریں گے تو تو ہمیں یہاں پہ 4.8 وولٹ یعنی کہ پورے وولٹ مل رہے ہیں 4.85 وولٹ ٹھیک ہے تو لیکن جب ہم جیک کو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں تو وولٹ کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فارڈ یہ دیکھ سکتے ہیں 2 وولٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو جب ہم جیک کو ریموو کرتے ہیں جیک کو ریموو کرنے کے بعد ہمیں اگر وولٹ چیک کریں تو ہمارے وولٹ جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ 4.8 وولٹ تو جب ہم اس جیک کو ایڈ کرتے ہیں تو وولٹ کم ہو جاتے ہیں جب اس کو ریموو کر لیتے ہیں تو ہمارے وولٹ جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاور سپلائی میں فارڈ ہے تو ہم اس کی پاور کو اوپن کرتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کپیسٹر خراب ہونے کی وجہ سے یہ کپیسٹر دو لگے ہوتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کپیسٹر بلکل ٹھیک نظر آرہا ہے اکثر فارڈ اس کپیسٹر کا ہوتا ہے یہ بائیسو یو ایفورو تقریبا سولہ ورڈ کا کپیسٹر ہے یہ کپیسٹر خراب ہوگا تو یہ کنڈیشن ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں کپیسٹر ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی حراب ہوگا تو یہ وولٹ یہ ہے وہ کم ہمارا سٹینڈ بائی سے ریلیز نہیں ہوگا جس کنڈیشن میں ابھی ہے یعنی کہ جب ہم اس جیک کو آئیڈ کرتے ہیں تو دو وولٹ ملتے ہیں جب اس کو ریموو کر دیتے ہیں تو پورے پانچ وولٹ یعنی کہ فور پوائنٹ ایٹ وولٹ انش ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا سپلائی میں فارڈ ہے تو سپلائی کا جو کپیسٹر ہے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے کپیسٹر کو چند کر لیتے ہیں دیکھنے میں کپیسٹر بلکل ٹھیک لگ رہا ہے لیکن ابھی اس کو جب اوپن کریں گے پھر پتہ چلے گا جی میں نے پاور کو ریموو کر لیا ہے اب اس کا یہ کپیسٹر ہے جو یہ ہے بائیسو یو ایف اور سولا مولڈ کا ٹھیک ہے ہم اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں تو اس کپیسٹر کی جگہ ہم اگر کپیسٹر دوسرا ہیڈ کرنا چاہیں کپیسٹر کوشش کریں کہ uf اتنی ہونے چاہیے لیکن اگر آپ بڑی وولٹیج کی ویلیو اگر زیادہ ہو جائے یا تھوڑی بہت کم ہو جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ اس کے uf جو ہے وہ اتنی ہونے چاہیے جتنے ہمیں رسیور جو ہے پہلے مانگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا کپیسٹر جیسے میں نے جموع کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کی جگہ پہ دوسرا کوئیسٹر سیم ویلیو کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس میں ویلیو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بائیسو یو ایف ہے اور سولہ وولڈ کا ہے اس کی جگہ پہ داس وولڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دس وولڈ کے علاوہ آپ یہاں پہ بائیس وولڈ کا پچیس وولڈ کا بھی ڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوشش کرنی چاہیئے کہ جو UFM وہ جتنے ہیں اتنے ہی ہونے چاہیئے تو یہ اتنا کام تھا میں نے اس کو بس ایک کپیسٹر چین کیا ٹھیک ہے یہ کپیسٹر پہلے کیا گیا تھا ٹھیک ہے دیکھنے میں بلکل ٹھیک لگ رہا ہے اس کو میں نے چین کر دی ہے اب ہم اس پاور پہ لما دیتے ہیں یہاں پہ dہف اکی ہے ڈیوی خبی ڈیوی موسیقی تو جی یہ میں نے لگا دیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے جو وولٹ ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے پاور دے دی تو اگر ہم یہاں پہ اب وولٹ چیک کریں ہمیں دیکھنا پڑے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4.8 وولٹ 4.8 وولٹ پورے وولٹ ملنا شروع ہو جائے ہیں اب سیٹ ہمارا جو رسیور ہے وہ بھی آن ہو چکے ٹھیک ہے اوپن لکھا جا چکے تو پہلے اس کی سٹینڈ بائی جو ہے وہ رلیز نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے اب اس کی سٹینڈ بائی اوپن ہو چکی ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا رسیور ملکل اوکی ہے ٹھیک ہے یہ آپ سکتے ہیں 2 3 4 ٹھیک ہے اب ہمارا رسیور بلکل آ رہا ہے تو پہلے اس میں اس کپیسٹر کا مفار تھا ٹھیک ہے تو کپیسٹر کی وجہ سے ہمارا جو سیٹ ہے وہ آنے ہی اور آتھا ٹھیک ہے کیونکہ کپیسٹر ویک تھا دیکھنے میں بلکل ٹھیک لگ رہا ہے دیکھنے میں بلکل ٹھیک ہے لیکن جب اس کو چینج کیا ہے تو پھر دیکھ سکتے ہیں ہمارا فلڈ جو بلکل ٹھیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے